کہتے ہیں پوزیٹیو تھنکنگ والی لوگ ہی جیون میں سپھلو پاتے ہیں آپ کے مند کے بچار آپ کے ثباب کے دوارہ سب کے سامنے آتے ہیں سکراتمک سوچ والوں کے آس پاس بھی لوگ رہنا پسند کرتے ہیں جندگی میں ہمیشہ سکراتمک رہیے کیونکہ سکراتمک رہنے سے آپ جندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اس لئے آج ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جس سے اپنا کے آپ اپنی جندگی میں سکراتمک تعلیٰ سکتے ہیں جو کی اس پرکار ہیں نمبر ایک اچھا سوچیں ہماری سوچ جیسی رہے گی ہم بیسا بیبہار کریں گے اور اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا اور برا سوچیں گے تو برا ہوگا ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک اچھا اور ایک برا آپ سوچ رہے ہوں گے جہاں باتیں صرف کہنے کی ہیں انسان کی پرستیتی بہی سمجھ سکتا ہے جس پر بیٹھتی ہے ہاں جہاں سچ ہے لیکن آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنی ہے جیسے پانی سے بری بوتل کو کوئی تو بولے گا کہ جہاں آدھی بری ہے اور کوئی بولے گا کہ جہاں آدھی کھالی ہے پرستیتی بہی ہے بس اسے دیکھنے بس سوچنے کا طریقہ الگ ہے نمبر دو نجریہ بدلو ہماری پریشانیوں سے ہماری خوشی جاں گم نہیں جڑا ہوتا ہم کس نجریہ سے اسے دیکھتے ہیں جا اسے تیہ ہوتا ہے دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو جیون کے کٹھین پستیتیوں میں ہوں گے لیکن پھر بھی بہت سادہ مسکراتے رہتے ہیں اور کئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس سب کچھ ہوگا ان کے جیون کی سب سے بڑی جیت انہیں ملی ہوگی تب بھی بہت پریشان رہتے ہیں آپ کو تیہ کرنا ہوگا آپ اپنی لائف کو کس طرح سے دیکھتے ہیں نمبر تین شکایت مت کرو کسی بھی بات کے لئے شکایت مت کرو چلچڑاؤ نہیں بیکار پستیتیوں میں بھگوان جہاں کسی انہیں انسان آپ کی قسمت کو مت کوسو بلکہ اس پستیتی کا دوسرا پہلو دیکھو جیسے اگر آپ کی نوکری چلی گئی ہے تو آپ جائے سوچو جو کام آپ کے ابھی تک نوکری کی بجائے سے پورے نہیں ہو پا رہے تھے وہ آپ اب کر پاؤ گے آپ کے پاس اب بہت سمیں ہے پریوار کے لئے آپ نے لیے آپ جائے بھی سوچو اسے کہیں بہتر نوکری بھگوان نے آپ کے لئے سوچ رکھی ہے بس آپ کو اس کا انتجار کرنا ہے نمبر چار پریشانی پر فوکس مت کرو جب ہم اپنی پریشانی پر فوکس کرتے ہیں تو ہم اسے موقع دیتے ہیں کہ وہ ہماری لائف میں حق جمع سکے پریشانی کی طرف دیان ہی مد دو اپنا دیان دوسری اور لگانے کی کوشش کرو پریشانی پر دیان لگانے سے پریشان ہونے سے آپ ایک پرسنٹ بھی اپنی پستیتی کو نہیں بدل پائیں گے اس سے آپ کی طبیعت اور آپ کی سوچ پر کافی فرق پڑے گا نمبر پانچ لسٹ بنائیں آپ اپنے لئے ایک لسٹ بنائیں اس میں بیعت سب باتیں لکھیں جو کام کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے شانتی ملتی ہے جیسے ہی آپ کے مند میں اتھل پھتھل ہو نیگٹی بچار آئیں جہاں آپ دکھی ہو تو ان کاموں کو کریں جن کاموں کو کرنے سے آپ کو خوشی اور شانتی ملتی ہے اور پریشانی سے اپنا دیان ہٹائیں اس سے آپ کے مند کو شانتی ملے گی نمبر چھے موٹیویٹ کریں کسی بھی انسان کی مدد کرنے سے بھی ہمارے اندر سکرات مقتہ آتی ہے آپ کے آس پاس کوئی پریشان ہے تو اس کا اتصا بردن کریں اسے جیبن کی اچھی باتیں بتائیں اس کے علاوہ کسی کو کوئی چیز کی جرورت ہو تو اس کی مدد کریں اس سے ہمارے دماغ کو شانتی ملتی ہے اور ہمارے اندر سکرات مقتہ آرجہ پیدا ہوتی ہے نمبر ساتھ ہستے رہیں سمائل کرنے سے ہمارے دماغ کے پانچ حصے ایک ساتھ کام کرتی ہیں جس سے ہمارے شریر میں سکرات مقتہ آرجہ کا پرباہ ہوتا ہے اور ہم اچھا اور آرجہ وان محسوس کرتے ہیں نمبر آٹھ ایکسرسائج کریں صبح اٹھ کر ایک گلاس گنگنا پانی کا پیئیں اور اچھے سے ایک ایکسرسائج کریں جس سے آپ کا دن کی شروعات بہتر اور اچھی ہوگی تو آپ کا سارا دن بہت اچھا جائے گا نمبر نائن دیان کریں دیان کرنے سے ہمارے شریر میں ایسی ارجہ اتپن ہوتی ہے جو کہ ہمیں سکرات مقتہ رکھتی ہے اور ہمارے جیون کی مشکل پرستیتیوں میں ہمیں ان سے لڑنے میں مدد کرتی ہے نمبر دس اچھے گانے سنو کتابیں پڑھو ساتھ ہی پوزٹیف سکرات مقتہ بالے انوغل بچار پڑھیں ان سے ہمارے دماغ کی سوچنے سمجھنے کی پاور بڑھ جاتی ہے اور ہمارا دماغ اچھے سے کام کر پاتا ہے دوستو جایت ہے ہمارے آج کے سکرات مقتہ رہنے کے بچار اگر آپ کو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن آن کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچائے تھانکس فور بوچنگ